سالانہ خلفاء راشدین کانفرنس کے انعقاد پر میں نیوکرنشی کے تمام ان غیور نوجوانوں کو جو ایک جمع غفیر کے صورت میں بحمد اللہ تعالی اس کا احتمام و انتظام کرتا ہے اور جس تعظیم و جلال کے ساتھ جس تزگ و احتشام کے ساتھ اور جس عدب و تعظیم کے ساتھ اس بزم کو آپ نے منقض کیا میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جل وعلا ذکر فروغ عشق صحابہ اور عشق اہل بیت پر اتنی عظیم خوبصورت بابرکت بارونق اور انتہائی ڈسپلین کے ساتھ اس کے انعقاد پر میں سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس کی بہترین جزا آپ کو عطا فرمائے لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے آپ نوجوانوں میں اللہ اسی طرح مذہب محظم اہل سنت و جماعت کی خدمت کرتے ہوئے اتفاق عطا فرمائے ذرائع آپ کے لئے مسخر فرمائے ارپور آشوب دور پرفتن دور حوص اور لالچ اور بہراروی کے دور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ایسی کامل وابستگی تسلسل کے ساتھ کرنا یہ ایک بہت بڑی کرامت عزت ہے اللہ رب العالمین اسے دوام عطا فرمائے مداومت عطا فرمائے موازمت عطا فرمائے فرمائے مسلسل فرمائے اور قیامت تک ہم تمام مسلمانوں کو اسی پیغام کے ساتھ جل کر اس پیغام حق کے ساتھ وابستگی اسی پر خاتمہ اور چار یار پنجتن پاک کے جھنڈے تلی اللہ رب العالمین جنہ وعلی ہمارا حشر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے جید علماء کرام دامت فیوز ہم میرے ساتھ موجود ہیں اللہ ان اقابر علماء کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے علماء ربانیین جو مذہب محذب احمی سنت و جماعت مسلسل کے آلہ حضرت پر پابندی کے ساتھ ہیں مسلسل کے آلہ حضرت سے مراد تمام اقابر کی تعلیمات چاہے امام ربانی کی تعلیمات ہو شیخ محقق کی تعلیمات ہو اصل حاضر کے اندر سیال شریف کی تعلیمات ہو اور اصل میں حضرت تاجدار گلڑا رضی اللہ کی تعلیمات ہو ان تمام تعلیمات کا منب اور سرچشمہ اس کو ہم مسلسل کے آلہ حضرت کہتے ہیں مسلسل کے آلہ حضرت سے مراد محذب امام احمد رضا کی ذات نہیں ہوتی بلکہ ان تمام اقابر کے ساتھ تعلق تمسک ان کی تعلیمات ہوتی ہے اللہ رب العالمین ہمیں صبح قیامت تک اس سچے دین پر اور اس سچے مسلس پر اللہ رب العالمین ہمیں قائم فرمائے اور بہرہ ربی سے فکروں کی گمراہی سے اور زبانوں کی لغزشوں سے اور طبیعت اور نفوس کی لالچ و حرس اور کسی پر بغض اور حسب کے اندر سب کچھ گمانے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور جس محبت کے ساتھ اتنی سردی میں بھی آپ حضرات بیٹھے ہیں میں ذکر منقبت چاہتا تو یہ تھا کہ اتنی پیاری محفل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے لیکن انہوں جوانوں نے اسرار کیا ان کے حکم پر میں چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو بزرگو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں جو ہر سال یہاں سبق سکایا جاتا ہے کہ دین اسلام اصل دین ہے اور کامل دین ہے اور اس دین کی سچائی ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا اور اس دین کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل جماعت صحبہ ہے کہ جس اعتدال کے ساتھ جس سچائی اور امانت کے ساتھ صحبہ اکرام نے حضور سے دین لیا اور اپنے بچوں کو اپنے خانداموں کو قرمان کیا لیکن دین کے اندر ملاوٹ نہیں ہونے دی آمیزش نہیں ہونے دی اور اپنے اس ذہن کے پھر بعد میں اپنے شاگرد اور تلامزہ کو پیدا کیا یعنی بنایا ان کو یہ ذہن دیا اور حضور کے راستے پر لگایا انہوں نے پھر اپنے شاگردوں کو لگایا انہوں نے پھر اپنے شاگردوں کو لگایا تو یہ خالص قرآن اور خالص دین یہ قرآن مجید جو میرے اور آپ کے سینے میں یا زمان پر یا گھر میں ایک جلد کے اندر بھی اگر موجود ہے تو یہ وہی قرآن ہے جو حضور کے سینے پر اللہ نے اتارا ہے اور حضور نے پڑا ہے اور اس کی صداقت قرآن حق ہے سچ ہے دینِ مطین حق ہے سچ ہے خدا کی وحدانیت حق ہے اور سچ ہے نبی پاک کی رسالت دینِ اسلام کی حقانیت حق ہے اور سچ ہے اور اس کی سچائی کے سب سے بڑے راگی اور دلی اس قلعے کی مضبوط دیوار حضرتِ صحابہ اکرام اس لئے مسلمان ان کی عزت میں کوئی کمپرمائز نہیں کرتے ان کی توہین ان کی بیدبی کو برداش نہیں کرتے اس لئے کہ صحابہ کی توہین محض چند لوگوں کی توہین نہیں ہے یہ اسلام کو گرانا ہے اس لئے کہ صحابہ اکرام میرے بچوں بہت آسانی سے بیان کرنا ہوں میں آپ کے سامنے ہر تنظیم میں وہی کارکن قائد کی آنکھوں کا تارہ یا کسی عہدے پر پہنچتا ہے جس میں وفاداری ہوتی ہے تو وفادار حضور سید عالم کے دین کے وفادار کبھی صحابہ کے لئے ہلکی بات نہیں بول سکتے کبھی ان کے مرتبے کے گھٹاؤ کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ صحابہ کے لئے ہلکا جملہ بولنا یا ان کی بید بھی کرنا یہ قرآن کی خلاف سازش ہے یہ اسلام کے خلاف سازش ہے کیونکہ قرآن کو اترتے ہوئے میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعویہ نبوت کرتے ہوئے میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا لیکن وہ سچی بات جو ہم تک پہنچی ہے ان سچوں نے پہنچائی ہے جیوں نے سب سے بڑے سچے جناب رسول اللہ سے اس سچ کے پیغام کو لیا ہے بولیے سبحان اللہ آپ سمجھ رہے ہیں چور جب گھر کے اندر آتا ہے لوٹنے کے لئے تو گھر کے وفادار جو ہوتے ہیں وہ دروازیں اور دیواروں کو مضبوط رکھتے ہیں چور دیوار میں نقب لگاتا ہے سراخ کرتا ہے اور اس کو کمزور کر کے اندر جانا چاہتا ہے تو اسلام جو اللہ کا دین ہے جس کی حفاظت میں نے اور آپ نے کرنی ہے کیونکہ ہم اللہ کے دین اللہ کے بندے ہیں تو صحابہ اکرام اللہ کے دین کی مضبوط دیواریں ہیں بولے سبحان اللہ اور ان دیواروں کی حفاظت میں آگے دیوار جو ہے وہ حضرات علماء اکرام ہیں اس لئے علماء آگے کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی الزام اور کسی بات کو صحابہ اکرام کی طرف بڑھنے نہیں دیتے اور صحابہ کی طرف حملہ یہ پورے دین کے افرحملہ ہے جس طرح کہ کوئی عمارت کو گرانا ہوتا ہے تو اس کی بنیادوں کے در بم فٹ دیا جاتے ہیں اور جب بم بلاش کرتا ہے دیکھو اگر اوپر لگائیں گے تو اوپر کی عمارت گرے گی نیچے کا فلور بچ جائے گا توجہ ہے آپ کی لیکن میرے دوستو مزرگو پوری عمارت اگر گرانی ہوتی ہے تو نیچے اس کے بنیادوں میں بم لگایا جاتا ہے تاکہ پوری عمارت گر جائے صحابہ کے خلاف سازش اس کے صحابہ کے خلاف سازش ایسے ہیں کہ جو بندہ اسلام کی منیادوں میں بم فٹ کر رہا ہے اس لیے اس لیے کہ صحابہ اکرام پر حملہ یہ پورے دین پر حملہ ہے صحابہ اکرام پر حملے کے بعد پھر کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی اس لیے وہ لعین اور ملعونین جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں وہ قرآن کو بھی مکمل نہیں مانتے وہ دین کو بھی مکمل نہیں مانتے اس لیے کہ جب قرآن کو لانے والے پر اعتماد نہیں یا بچانے والوں پر محفوظ کرنے والے پر تو قرآن پر کیسے اعتماد آج تک وہ بھیڑیے کی طرح پاغلوں کی طرح کبھی چالیس پارہ کبھی تیس پارہ پکڑوں تو کہتے نہیں ہم تو قرآن کو مکمل مانتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہاں انگلینڈ کے اندر ایک نسخہ مل گیا ہے وہ اماموں کے ہاتھوں لکھا ہوا قرآن تھا اس قسم کی آپ باتیں سنتے ہیں ان کو قرآن پر اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ ان کو صحابہ پر اعتماد نہیں ہے الحمدللہ اہل سنت قرآن کو الحمد کے لفظے لے کر ونناس کے سین تک اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جیسے حضور نے پڑھ کر بتایا تھا اور اس کی دلیل ہے صحابہ اکرام کی عدالت اور ان کی سچائی محبت سے کہیے سبحان اللہ تو بجو ہے تو اب آپ میں مختصر انداز میں اگر بتانا چاہوں تو یہی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے عدب کی احبیت کی طریق ہے اور اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے کہ نبی پاک کے مزار میں جانے کے بعد کوئی ایسی تیم چاہیے کہ جو اس دین کو آگے پہنچائے پیچھے پیچھے جتنے انبیاء آئے ان کی تعلیمات کیوں ختم ہو گئی اس لیے کہ نبی نے جو سچی تعلیم دی تھی بعد میں لینے والے دو نمبر تھے انہوں نے اس پر عدو بدل کر دیا اور اس کو اپنی اصل شکل سے ہٹا دیا اب حضور کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں ہے کوئی دین آنا نہیں ہے کوئی شریعت آنی نہیں ہے تو اللہ نے پھر احتمام کیا ہے کہ اسی دین میں قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو ہدایت دینی ہے تو پھر حضور کی تعلیم کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے پارسا مضبوط آدل جماعت صحابہ کی صورت میں حضور کو عطا فرمائی یہ قدرت کا احتمام تھا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ دیکھئے ایک نبی نے اگر دین دیا اس کے ماننے والوں میں سے چند لوگوں نے اگر اس کو خراب کر دیا ملاوٹ کر دی اور اس کو تبدیل کر دیا تو بعد میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کا کیا قصور ہے ان کو تو خالص تعلیم ملی نہیں ہے خالص دین نہیں ملا تو اللہ پھر ایک اور نبی بھیجتا تھا لیکن حضور کے بعد کسی نئے نبی کی پیدائش نہیں ہوگی یہی دین جس کو پندرہ سو سال پہلے حضور نے غارِ حرا سے شروع کیا تھا اور تئیس سال حضور نے اس کی تبلیغ کی تھی تو جب حضور مزار میں چرے جائیں گے تو کیا پھر آپ کے بعد وہ لوگ رہ جائیں گے جیسے پچھلوں کے لوگ رہ جائے تھے کہ انہوں نے امیر و غریب کا فرق کر کے ملاوٹ کر دیا باتوں کو تبدیل کر دیا اگر دین تبدیل ہو گیا تو پھر قیامت تک کیسے دین رہے گا پھر تو ایک اور نبی کی ضرور پڑ جائے گی ایک شریعت کی ضرور پڑ جائے گی لیکن عقیدہ ختم نبوت ہو یا قرآن کے بعد دوسرا کتاب نہ آنا ہو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس دین کو بچانے کے لیے جیسی مضبود عادل امانتدار سچی جماعت شہیت ہی وہ صحابہ کی صورت میں حضور کو مل گئی آپ سمجھ رہے ہیں میرے بچوں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ غور کر رہے ہیں حضور کے بعد دوسرا نبی اس لیے پیدا نہیں ہوگا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ دوسرا نبی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ کتاب میں رد و بدل ہو جاتا ہے شریعت میں رد و بدل ہو جاتا ہے اس لیے دوسرا نبی آتا ہے پھر آنے بعد والوں کو دین بتاتا ہے حضور نے ایسی جماعت کھڑی کر دی اور اللہ نے ایسے حضور کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی صحابہ کی محبت کہ وہ تن مندھن جان ماں باپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ان کے نزدیک سب سے بڑی عزت رسول اللہ کی اور دین کی تھی ایسی سچی جماعت صحابہ آگئے تو پھر جب ایسی سچی جماعت آگئی کسی نبی کو تو بھیجنا بھی سی لیے تھا کہ وہ دین کو بچاتی لیکن اللہ نے وہی کام جب صحابہ سے لے لیا تو کسی اور نبی کی ضرورت نہیں پڑی اس لیے حضور کی ختم نبوت کو بھی تحفظ ہو گیا بات سمجھ رہے ہیں آپ میرے دوستو اور قرآن کریم میں میرے دوستو بچوں دیکھو سچی سب سے سچی تاریخ قرآن معبت سے کہو سبحان اللہ سب سے سچی تاریخ قرآن بیٹا اس کی کرخی تھوڑا اس کی سختی کو تھوڑا نرم کرو غور کرو میرے دوستو بچوں کو توجہ میں اتفکر ہو میں تھوڑا سے ٹائم لوں گا لیکن تھوڑا سے ٹائم لوں گا لیکن اس بات کو سمجھو آپ بھی میرے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے کہہ رہے ہیں اتنا بڑا جلسہ کیوں کرتے ہیں اتنا صحابہ صحابہ چار یار چار یار کیوں کرتے ہیں اس کو سمجھنا ہے میرے بیٹو اس لئے سمجھنا ہے کہ صحابہ پر اعتباد صحابہ قرآن کی دلیل ہیں کیونکہ حضور سید عالم سید عالم پر جو قرآن اترا جو اصلِ دلیل ہیں آج میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے اس کی سچائی کیا ہے کہ اس میں رد و بدل نہیں ہوئی کیا دلیل ہے کہ رد و بدل نہیں ہوئی ہر نبی کی امت میں رد و بدل ہو گیا ہے تو یہ کتاب کیوں نہیں بدلی کیونکہ ہمارا گھوم کے سارا اعتماد قرآن پر ہے کیونکہ جب قرآن کیونکہ جب کتاب ہی گڑھ بڑھ کھا جائے تو بندے کا اعتماد ختم ہو جائے گا بہار زمانے بہار آپ دنیا میں دیکھیں لوگوں کے عبادت خانے بکھتے ہیں آپ نے کبھی مسجد کو بکتا ہوا دیکھا میں ملک کا نام نہیں لیتا نہ اس مذہب کا نام لیتا ہوں آپ صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں آج جو مذہب بہار گوروں کے پاس ہے وہ باقاعدہ ان کے عبادت خانوں میں آنے والے ہی نہیں رہے پھر ان کا جو ان کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کو پھر وہ اپنے عبادت خانے بیج دیتے ہیں اور مسلمان اس عبادت خانے کو لے کر پھر اللہ کا گھر اور مسجد بناتے ہیں کیا وجہ ہے ان کے ماننے والے کیوں نہیں جاتے عبادت خانے میں کیونکہ شک آ گیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے ہماری کتابوں میں فراد ہو گیا ہے کتابیں بدل دی گئی ہیں تو ہم کس جو یہ کھڑا ہو کر ہمارا استاد دیا ہمارے مذہب کا عالم بتا رہا ہے پتا نہیں یہ سج بتا رہا ہے تو جھوٹ بتا رہا ہے اس لیے کہ جہاں سے یہ سورس بنا رہا ہے انہی کتابوں کو بدل دیا گیا ہے وہی شریعت بدل دی گئی تو لوگوں کا اعتماد کب ہونا شروع ہوا اور نوجوان نسل جب آئی انہیں جب دیکھا کہ جناب اثر جو کتاب ہے وہی تبدیل ہو گئی ہے ہر محلے کی الگ کتاب ہے ہر محلے کی الگ کتاب ہے الگ الگ ٹائٹل ہے اس وجہ سے انہیں کہا کہ بھائی جانا رب کی طرف ہے کوئی راستہ ہی پر فکر نہیں ہے تو پتا چلا رب بھی نہیں ہے ماذا اللہ کتاب بھی نہیں ہے اس وجہ سے وہ عبادتوں میں عبادت خانوں میں جانا چھوڑ گئے اور وہ ویران ہو گیا مسلمانوں نے ان کے علاقوں میں ان کے عبادت خانوں کو خریدا اور مسجد بنایا اور اتنے مسلمان ہوتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی یہ اعتماد کیوں ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے جو نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ نے پڑھا جو ممبر پر کھڑے ہو کر قرآن ہاتھ میں لے کر درست دے رہا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ وہی آیات ہیں جو رسول اللہ نے پڑھی تھی اس میں جو حقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو مسلمان اعتماد سے سنتا ہے ہاں کیونکہ بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے اس لئے آپ مسجدوں سے دور نہیں ہوتے اس لئے خدا کا نام لینے میں آپ کو شک نہیں اس لئے نبی پاک کا نام لینے میں شک نہیں علماء کیونکہ آپ کو اعتماد ہے کہ یہ علماء اپنے ہاتھ میں جو قرآن اٹھا رہے ہیں مانہ پندرہ سو سال ہو گیا لیکن اس کا کوئی زبر نہیں بدلا زیر نہیں بدلا کوئی بدلنے والے نہیں بدل سکے خدا نے اس کی حفاظت پہلے صحابہ پہلے نبی پاک اور نبی پاک تو نبی ہیں لیکن عام لوگوں میں صحابہ نے کر کے دکھائی ہے تو میرے دوست وزرگو مجھے کہنے دیجئے آج اگر مسجدیں آباد ہیں اور مناروں پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے یہ صدقہ ہے ابو بکر صدیق کا فاروق عظم کا عثمان غنی کا مولا مرتضی کا تمام صحابہ اور جو ضروری سبق ہوتا ہے میرے بچوں اس کو بار بار یاد رکھنا پڑتا ہے دیکھو کلمہ ضروری ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ایک اللہ معبود برحق ہے اور حضور اللہ کے رسول ہیں ہم دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں تھکتے ہیں سو دفعہ پڑھا نہیں تھکتے کیوں سچ کو دورانے سے تھکن نہیں ہوتی جھوٹ کو دورانے سے تھکن ہوتی ہے تو صحابہ کا ذکر اس لیے نہیں تھکاتا اس لیے کہ مسلمان جانتے ہیں کہ وہ سچے ہیں انہی کی سچائی پر پورا دین رکھا ہوا ہے ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ میں قرآن کی آیتوں کا خلاصہ آپ سمجھ رہے میرے بچوں میرے بھائیوں میرے پیارے پیارے بچوں آپ سمجھ رہے کیوں یہ کانفرنس کی گئی کیوں صحابہ کا ذکر کیا گیا تاکہ ہمارے دل میں کہیں شیطان ان کے خلاف وسوسہ نہ ڈال دے بڑے بڑے علماء آتے ہیں تشریف فرما ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارا دل ہمیشہ اللہ کے نور کے قبضے میں رہے شیطان اپنے اندھیرہ اس میں نہ لائے اور اللہ کا نور حضور کے صدقے سب سے بڑا صحابہ کی جماعت ہے اب میں آگے بتاتا ہوں دیکھو سب سے سچی کتاب کونسی ہے قرآن کونسی مل کر کون میرے بچوں قرآن پاک تھوڑا سے قائم لیں گے قرآن پاک قرآن پاک الحمد کے لب سے لے کر ونناس کے سین تک وہی ہے جو اللہ نے اتارا حضور کے سینے میں آیا سرکار نے صحابہ کو پڑایا اور کمال آپ دیکھئے میرے دوستو پرناؤنس بھی وہی ہے لہجہ بھی وہی ہے ہر زبان کا لہجہ بدل جاتا ہے آپ سندھی بولیں تو چار طریقے سے سندھی بولی جائے گی آپ پشتو بولیں تو پندرہ طریقے سے پشتو بولی جائے گی آپ کچھی بولیں تو دس طریقے سے کچھی بولی جائے گی ہر زبان کے لہجے بدلتے ہیں لہجے بدلتے ہیں قرآن کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا ہے کہ اس کی وڈنگ بھی وہی ہے اور اس کی پرناؤنس بھی ایک ہی ہے آپ جو پڑھتے ہیں نا میں بھی پڑھ رہا ہوں دیکھئے یہ وحید تلفظ ہے جس لہجے میں حضور پڑھتے تھے اللہ نے قرآن کو تحریب سے ملاور سے بچانے کے لیے ایک تو اس کو حفظ میں رکھا کیونکہ کسی چیز کو بچانے کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو اس کو لکھ لو یا زبانی یاد کر لو تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے صحابہ نے لکھا بھی اور زبانی بھی یاد کیا اور اللہ نے کیونکہ ٹیکس مطل کسی لکھے ہوئے کو بچانے کا ہے دو طریقہ یا تو لکھ لو یا زبانی یاد کر لو لیکن اللہ نے قرآن کو بچانے کے لیے یہ طریقہ بھی خیار کیا ہے میرے دوستو کہ عربی زبان عرب کے آرڈ قبیلے تھے جو اپنے انداز میں عربی بولتے تھے اور آٹھ کے آٹھ کے ایکسنٹ لہجہ بھی درست تھا لیکن اللہ نے سارے لہجہوں کو ختم کر کے جس طرح الفاظ کو محفوظ کیا صحابہ کے سینے میں اس طرح جس طرح حضور عربی بولتے تھے اسی لہجے کے اندر ایک ہی قرآن پر اس کو جمع کر دیا جو صحابہ نے پڑا الحمدللہ آج امت میں وہی رائد ہے امریکہ کا مسلمان بھی ویسی پڑتا ہے کراچی والا بھی ویسی پڑتا ہے عرب والا بھی ویسی پڑتا ہے ورنہ آپ دیکھو ہندوستان کا جو کچھی ہے وہ کچھی زبان جسو آپ کی ایکسریت وہ اور لہجہ ہے کراچی میں آ جائے گا تو لہجہ بدل جائے گا لیکن قرآن آپ دیکھو رشیہ میں کوئی پڑے وہ رشین ہو وہ ویسی لہجے میں پڑے گا جسا تو اور میں پڑھتے ہیں یعنی ایک تو قرآن وہی پڑے گا دوسرا اس کا پرناؤنس ایکسنٹ لہجہ آپ آج سمجھ رہے اسی طرح پڑے گا اور یہ وہ لہجہ ہے جو حضور سید عالم سنداز میں عربی بولتے تھے بولو سبحان اللہ اور اس کو بچایا ہے جماعت صحابہ نے صحابہ نے لہجہ بھی بچایا بولو سبحان اللہ اور الفاظ بھی بچائے اب اس کے بعد میں دوسری طرف آ جاتا ہوں حضور کے کتنے مخلص دیکھو قرآن کس کی باتیں ہیں اللہ کی قرآن کس کی باتیں ہیں اللہ کی میں آپ سے اگر کوئی بات کروں تو میں جتنا جانتا ہوں تنی بات کروں گا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو آپ کہیں گے آپ میں تو بہت چھوڑی بات کی یہ بات تو یوں بھی ہو سکتی تھی لیکن جو بات اللہ کرے تو اللہ سے آگے کون بات کرے علم اصل اسی کا ہے ایک بات میں بات کروں دو ہزار تئیس کی مجھے کیا پتا دو ہزار پچیس میں کیا ہوگا میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں اللہ خیر فرمائے اور سب کو خاتمہ بلخیر دے مجھے بھی دے لیکن اللہ رب العالبی جس طرح ہم اس سے یہ پوچھئے کہ دو ہزار انیس میں کیا ہوا تھا وہ تو گزر گیا دو ہزار پچیس میں اس سے کیا پوچھ رہے ہیں لیکن اللہ وہ ہے جو پاسٹ کو بھی جانتا ہے پریزنٹ کو بھی جانتا ہے فیوچر کو بھی جانتا ہے اس کا علم ازلی ہے اور وہ نتیجہ جانتا ہے اور اس کے علم شک نہیں کیونکہ وعالم الغیب و شہدہ ہے ہر چیز جو نظر آتی ہے اسے اس کا بھی علم ہے جو چھپیوی ہے اس کا بھی علم ہے علم ازلی وہی ہے مستقل بی ذات وہی ہے وہی جب مصطفیٰ کو اپنے علم کا ایک قطرہ عطا فرمائے تو وہ مصطفیٰ کریم کو جو اللہ نے اپنے علم کا ایک قطرہ بلا تشبیح عطا فرمایا تو ساری مخلوق کے مقابلے میں حضور کا علم ساتھ سمندر کی طرح ہوگا اللہ کا علم ازلی بولو سبحان اللہ جو عطا کردہ علم کی یہ شانے ہیں کہ حضور کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جو اللہ نے دیا اور سکایا اس کے علم کے مقابلے میں تو جز تھا لیکن جب حضور نے سکا تو ساری مخلوق کے مقابلے میں کل ہو گیا تو لیکن وہ بھی علم علم کون سا تھا جو دیا جانا ممکن تھا لیکن وہ علم جو انسان کو ملنا ہی ممکن نہیں ہے وہ تو علم ازلی ہے جو خدا جانتا ہے اللہ اکبر میرے دوستو بزرگو تو اللہ رب العالمین چہروں کو نہیں دلوں کو بھی دیکھتا ہے آگے بڑھ رہا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں میرے بچوں آہستہ آہستہ ایک ایک لیسن کے ساتھ میرے پیاری پیاری بچوں سنو دیکھو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کا مثال کے طور پر میں بہت اچھا آپ کو دیکھ کر مسکراؤں اور دل میں خدا نہ کرے آپ کے لئے میرے برے خیال ہو تو اب آپ دیکھئے میرے دل کو تو آپ نہیں دیکھ رہے نا اور نہ میں آپ کے دل کو دیکھ رہا ہوں توجہ ہے لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا یعنی صرف چہروں کو نہیں دیکھتا تم جو نماز پڑھ رہے ہو تو تمہارے ظاہری آمال ہی کو نہیں دیکھتا ہم دیکھ بندے کو دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں کیا پتا اندر سے وہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ تمہارے صرف ظاہری آمال کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے تو میرے بچوں مختصر یہ مجھے بتاؤ جو رب دلوں کو دیکھے ایک بندہ ہمارے سامنے پارسہ بن کر آ جائے پگڑی پین کر آ جائے مسواق لے کر آ جائے ہم تو اس کو نیکی بولیں گے اور وہ ہو بھی نیک لیکن وہ ہم سے کہے حضرت یہ بتائیے میں مروں گا تو میرا کیا حل ہوگا میں نے کہا بھائی مجھے یہ تو نہیں پتا آپ میرے سامنے نیک ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نعرے لدارے یا رسول اللہ کے اچھی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو دیکھ کر نیک کہوں گا لیکن کل آپ نیک ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن اللہ وہ ہے جو کسی دلیل کے ساتھ نہیں اللہ خود علم ازلی ہے جو بندے کے موجودہ حالات کو بھی دیکھتا ہے اور انجام کو بھی دیکھتا ہے مجھے بتاؤ جس رب کا علم یہ ہو میرے بچوں کہ جو خاتمے اور انجام کو دیکھتا ہو پھر وہ صحابہ کی جماعت کو کہے اولائکہ ہم المؤمنون حقا حبیب یہ سارے پکے مومن ہیں تو مجھے بتاؤ خدا ان کی زندگی کے بارے میں صرف بول رہا ہے یا انتہا اور انجام کے بارے میں بھی بول رہا اگر انہوں نے پلڑ جانا تھا توجہ ہے حضور کے مزار میں رکھنے کے بعد حضور کے مزار میں تشریف میں جان لے جانے کے بعد اگر انہوں نے پلڑ جانا تھا دین سے اور کچھ اور کام کرنا تھا تو یہ الزام صحابہ پر نہیں رب پر آئے گا کہ جس کا علم عزلی تھا جو انتہا جانتا ہے جب اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ پلڑ جائے گا تو اس کی دلیل اس کی تعریف کیوں کر رہا ہے کیونکہ رب جب تعریف کرے تو وہ وقتی نہیں ہوتی ہے وہ مسلسل ہوتی ہے اور پوری جماعت صحابہ کو رب کہتا ہے حبیب اولائکہ ہم المؤمنون حق کا حقیقت میں اگر کوئی مومن ہے تو یہ تیرے صحابہ ہے اب سنو میں قرآنی پڑھتا ہوں اب آپ سمجھے اب تو شک دور ہو گیا اب ایک رب ہی کی ذات ہے جو کسی کو ٹھیک ہے تو وہ ہمیشہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں بولتا یا اس کی عطا سے اس کے محبوب لیکن میں علم عزلی کی بات کر رہا ہوں غور کیئے میرے دوست و بزرگو میرے بچوں میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں غور کرنا رب نے جب کہہ دیا یہ مومن ہے بعد میں کوئی کہے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ مومن نہیں رہے میں نے کہا تُو مومن نہیں رہا کیونکہ خدا کی آیت وہاں پر موجود ہے کلام موجود ہے خدا ان کو مومن کہہ رہا ہے تو انہیں کون سی رام کہانیاں پڑھ لیے کہ خدا کے علم کے مقابلے میں تُو بات لہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ پلٹ گئے تھے میں نے کہا قرآن سے بتا کہ قرآن میں تو نہیں لکھا تو میں نے کہا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کہا وہ مومن تھے تو میں نے کہا سب سے سچی کتاب ایک ہی ہے اور سب سے سچا ایک ہی ہے اور رب العربین ہے بولو سبحان اللہ اور اللہ فرماتا ہے کہ رب سے زیادہ سچا کلام کس کا ہو بولو سبحان اللہ وہ تو جھوٹوں پر لانت کرتا لانت اللہ للقاظمی سمجھ گئے میرے بچوں اب آپ سنیئے صحابہ اکرام جب حضور پر ایمان لارہے ہیں اس وقت حضور اکیلے ہیں سارا مکہ حضور کے خلاف ہے اب جو اسلام لا رہا ہے بندہ کسی سے جڑتا ہے نا میرے بچوں لوجیکل بات کر رہا ہوں بندہ کسی سے جڑتا ہے نا تو وہ تیل کی دھار دیکھتا ہے کہ بھائی فائدہ میرا کہاں پر زیادہ ہوگا اور اس بندے کو ساتھ دینے سے اس سے جڑنے میں اس کی پارٹی میں جانے سے مجھے میرے بچوں اور میرے قبیلے کو فائدہ پہنچے گا یا خرابی آپ کو پتا جل جائے کہ بھائی اس بندے کے خلاف تو پورا پاکستان ہے پورا محلہ ہے تو آپ اس کا ساتھ دوگے لیکن صحابہ کو پتا تھا کہ حضور نے اس سارے بتوں کو چیلنج کیا کافروں کو چیلنج کیا حضور اکیلے ہیں لیکن آگے سب سے پہلے کون آیا ابو بکر صدیق اس وقت بظاہر بظاہر حضور کے ہاتھ میں سونا نہیں تھا کہ جو کوئی لانچ میں آئے ابو بکر کی خود جیب بھری ہوئی ابو بکر مالدار تھے قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ آئِنًا فَاغْنَا حبیب ہم نے دیکھا کہ آپ کو پیسوں کی حاجت ہے دین کے لیے تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا دو کے مال سے ایک ختیجہ کا مال تھا اور ایک ابو بکر کا مال تھا یہ کیسا سودا ہے ایک بندے کے خلاف پورا معاشرہ سارے بے پاری ساری سیاسی جماعتیں سارے طاقتور تو ایک بے پاری کبھی ایسے بندے سے ملے گا جس کے سب مخالف ہو وہ کہے گا میری دکان جرادی جائے گی میرے بچے بار دیا جائیں گے میرے ساتھ یہ ہو جائے گا توجہ ہے لیکن آپ دیکھئے یہ ابو بکر صدیق ہے جو نبی پاک کی سچی اور پاکی ذاری سالت وہ تو میں نے ایک معورتن ایک مثال ایک بندے کی دی ہے لیکن ابو بکر صدیق نے ظاہر ان اسلام نہیں لایا ظاہر اسلام تو تد ہوتا جب مال کی فراوانی ہوتی پیسہ دے کر لاتے پیسہ تو کچھ بھی نہیں تھا حضور اکیلے تھے لیکن آگے بڑے اور اپنا پیسہ اور مال حضور کے قدموں میں نشاور کیا کس کو پتا تھا کہ مکہ فتا ہوگا کس کو پتا تھا کہ مدینہ کی ریاست بنے گی کس کو پتا تھا کہ بدر میں جیت جائیں گے کس کو پہت پتا تھا کہ اہد میں ہم سلامت رہیں گے کس کو پتا تھا کہ اسلام غالب آئے گا یہ بن دیکھے سو دے تھے جس کے دل کو خدا نے اپنے مصطفیٰ کی وفاداری کے لئے چنا وہ جماعت صحابہ تھے کہ لے تو کتا کیا سمجھے عقیدہ پر وفاداری کو جو خدا نے عشق اور وفاداری سیدنا ابو بکر صدیق اور جماعت صحابہ کو اتا فرمائی تھا دو نمبر آدمی کیا سمجھے گا وفادار کیا ہوتے ہیں وفادار سے پوچھئے وفادار کیا ہوتا ہے جہری سے پوچھئے ہیرہ کیا ہوتا ہے نادانتوں سے پتھر سمجھے جہری سمجھ جائے کیا ہوتا ہے ابو بکر صدیق سمجھ گئے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں بولو سبحان اللہ اور سنیے سنیے میں ذرا تفضیلیوں کی بھی گردن کے اوپر اپنی ایڑی رکھتا ہوں سنیے ذرا میری بات جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا عمر تھی 38 سال توجہ کرنا سرکار سے دو سال چھوٹے تھے سرکار نے اعلان نبوت کیا میرے بچوں سنو غور سے سرکار نے اعلان نبوت کیا سرکار کی عمر 40 سال تھی حضور نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی رسول ہوں عمر کتنی تھی بولو کتنی تھی حضرت ابو بکر کی عمر تھی 38 دو سال چھوٹے تھی اور حضرت علی نے جب اسلام قبول کیا جب حضور آ رہے ہیں غارِ حراسے 40 سال کی عمر میں جب حضور 40 سال کے ہیں ابو بکر 38 کے ہیں علی 8 سال کے ہیں توجہ ہے اب ذرا اپنے اندر کیفیت محسوس کرو مولا علی کی عمر 8 سال ابو بکر ان سے 30 سال بڑھیں وہ قالو تم میں تو اخلاق اور خاندانی بھی نہیں ہے ایک بچہ عام بچہ وہ اپنے سے ایک کلاس اوپر اگر کوئی ہو تو اس کو بھائی جان کہتا ہے اس سے مقابلہ نہیں کرتا لیکن تم میں تو تم میں تو منرز بھی نہیں ہے مولا علی 8 سال کے اور ابو بکر ان سے ایک سال بڑے نہیں دو سال نہیں چار سال نہیں تیس سال بڑے ہیں اور یہ اسلام کے چند لوگ ہیں پہلی خاتون سیدہ خدیجہ ایمان لارہی ہے ایک غلام زید ایمان لارہا ہے ایک بچہ علیہ رضی اللہ عنہ وہ 8 سال کے ایک آزاد جوان ہے 40 سال کا بس یہ چاری ہیں حضور کے قریب چاری ہیں قریب مجھے بتاؤ علی بن حاشم کا چراغ ہے وہ حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق کو اپنے سے تیس سال بڑے بندے کو دیکھ کر چڑھتے ہوں گے بھائی بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے سے بڑے والے عمر والے کو دیکھ کر چڑھتا ہے یا ان کی تعظیم کرتا ہے تعظیم کرتا ہے اور جو بڑا ہو وہ چھوٹے پر تکبر کرتا ہے یہ شفقت کرتا ہے تو یوں سمجھئے جیسے بچے کو چھاتی سے لگاتے ہیں ایسے ابو بکر صدیق میں علی کو لگا ہے آپ کچھ بات کچھ محسوس کریں گے تو سردی ہے لیکن اس جذبات میں کبھی آپ آئیں کہ مولا علی آٹھ سال کے ہیں اور ابو بکر تیس سال کا ہے خاتون سیدہ ختیجہ ہیں وہ تو گھر کے اندر ہیں زید بن حارسہ وہ تو غلام ہیں دو ہی رہ گئے علی اور ابو بکر ابو بکر کے علی سے برابری کرے گا اور علی کے ابو بکر سے برابری کرے گا ابو حضرت مولا علی تو آٹھ سال کے بچے ہیں ابو بکر ان سے تیس سال بڑے ہیں تو خود سب سمجھتے ہوں گے کہ مشن جب ایک ہو تو چھوٹا بڑے کو بھائی کہتا ہے اور بڑا چھوٹے کو بیٹا کہتا ہے وہاں تو پیار اتنا تھا تو تو برابری پر لاکر کھڑا کر گیا اور جس وقت حضرت ابو بکر خلیفہ بنے ایک سٹھ سال عمر دی اور حضرت علی کے عمر تیس سال دی ابو بکر صدیق کی داڑی مبارک میں سفید بال دے حضرت علی ان سے حسد کھائیں گے تیس سال چھوٹے دنیا نے عدبی اہل بیس سے سیکھا اوہ ظالم و منحوسوں تم نے کون سا دین بیان کرنا ہے کہا ابو بکر صدیق کی عمر کہا مولا علی شیر خدا کی عمر ان کی انعیات اور شبکت اور مہربانی علی پر تھی اور علی کا پیار اور علی کا تعظیم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ اور سنیئے میرے دوستو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں سنیئے ذرا غور سے مشن جب آپ کوئی تنظیم بناتے ہیں نا تنظیم تو اس میں آپ کو دو چیز کی ضرورت ہوتی ہے جان دینے والے بندے آئیں اور مال دینے والے کیونکہ دیکھو ایک بندے وہ ہونے چاہیے جو جان کے ساتھ خڑا ہو جائے اور اپنے قائد کی حفاظت کریں اور جب مشن پر نظریہ پر بات آ جائے تو جان دے دیں لیکن پیشے نہ ہٹے ایک جان ہے دوسرا ہے کہ مشن کو بڑھانے کے لئے پیسہ چاہیے ہوتا ہے یہی وجہ قرآن نے ذکر کی ہے کہ قرآن نے بھی افضلیت کی وجہ دو بنائی ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جنہوں نے زیادہ نمازیں پڑھی یہ نہیں کہا جنہوں نے زیادہ قرآن پڑھا یہ نہیں کہا فرمایا وہ لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے جس نے مکہ فتح ہونے سے پہلے مال دی اور جان دیا اور جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد مال دیا اور جان دیا اللہ فرماتے جنہوں نے پہلے دیا بعد بانے اس کے برابر نہیں ہو سکتے تو پتا چلا مشن کو دو چیز چاہیے ہوتا ہے مال اور جان یہ ہے نفع اسلام اس لئے اہل سنت کے نزدیک خلافت اور افضلیت میں نفع اسلام ہے اب خود دیکھ لینا اسلام کو مال کس نے سب سے زیادہ دیا جان میں کون آیا اٹھاؤ بخاری شریف اہلِ بین حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سرکار مجھے پردہ فرمانا تھا اس وقت حضور پر مرض تھا مرضِ مثال تھا بخار آیا ہوا تھا سرکار کے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی سرکار نے فرمایا مجھے لے جاؤ مسجد میں میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد پھر حضور ممبر پر نہیں آئے ہم غدیرِ خن کا خدبہ بھی مانتے ہیں تبزیلی ہم غدیرِ خن کا خدبہ منکن تو مولا بھی مانتے ہیں لیکن وہ اس واقعے سے چار مہنے پہلے ہوا ہے اور جو آخری خدبہ ہے اس سے تو کیوں بھاگتا ہے حضور کی حیاتِ ظاہری کا آخری خدبہ حضرت عبداللہ ابن عباس اہلِ بیعت کہتے ہیں سرکار ممبر پر بیٹھے بطنِ مبارک پر بخار تھا پٹی بندی ہوئی تھی سرکار نے جملہ فرمایا لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ أَمَنَّ عَلَيَّا فِي مَالِهِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ عَبِي بَكْرِ فرمایا مجھ مصطفیٰ پر اتنی زندگی میری گزر گئی تئیس سال ہو گیا قرآن مکمل ہو گیا میں تم سے جدا ہو رہا ہوں میں رخصت ہو رہا ہوں رفیقِ عالیٰ کا سفر کر رہا ہوں لیکن میرے صحابہ میں تمہیں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں میرے اس پورے مشر جب میں غارِ حِرَا سے چلا تھا اس وقت سے لے کر آج میری مزار کا وقت آگیا ہے اس وقت تک مجھ پر سب سے زیادہ احسان اَمَنَّا مَنَّا کہتے ہیں احسان کو لَقَدْ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا احسان فرما اَمَنَّا سب سے بڑا احسان میری ذات پر مال اور جان کے ذریعے جس نے کیا ہے تو کیا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کون سی روایت لاتا ہے کبھی کون سی کتاب کی لاتا ہے یہ تو سب مسئلہ شریعت میں کیونکہ رابضی سے تو ہم اور طریقے سے بات کریں گے نا تو تو خود کو سنی کہتا ہے حضرت عبو بکر صدیق کے افضلیت کا انکار کرتا ہے اس پر چڑائی کی کوشش کرتا ہے ان کو مہاد ایک سیاسی خلیفہ کہتا ہے موضوع فرماتے عبو بکر نے میرے پر سب سے زیادہ مال خرچ کیا اور مصنف عبد الرزاق میں ایک سرکار سرکار نے لوگوں کو بتایا ہے کہ کسی کا مال نہیں لینا چاہیے مثلا حضرت میرے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کی جیب میں یہ پیسہ ہے اس کے مالک حضرت ہے مجھے اجازت نہیں کہ حضرت کی جیب میں میں ہاتھ ڈالوں لیکن عبو بکر وہ تھا کہ حضور جب چاہتے تھے ان کی جیب میں ہاتھ ڈالتے اور پیسہ نکال کر خرچ کر تم قوال جاہل ملون قوال کی تھاپ اور ڈھول پر دین سمجھتے ہو آؤ دین قرآن میں ہے اور سنت میں تمہارا قوال کہنا علی کا پہلا نمبر اور رزیل تو حضرت علی پر تحمد بانتا ہے حضرت علی پر جھوٹ بانتا ہے مولا علی نے ابو بکر کی پیچھے نمازیں ایسی نہیں پڑھی انہوں نے آج سال سے دیکھا تھا کہ جو جوبن ابو بکر کا ہے وہ ابو بکر کا ہے سرکار مولا ایک کانات مجبور نہیں تھے آپ معترف تھے آپ ہی امین ہیں آپ نے آٹھ سال کی عمر سے لے کر سرکار کو پردہ کرنے تک جو انعیات اور جو حضور کے ساتھ ابو بکر کی سنگت تھی اس کو دیکھنے کے بعد کبھی خطرہ بھی جماغ میں نہیں لایا کہ ابو بکر سے آگے کوئی جا سکتا ہے اس لیے فرمایا کہ جب حضور نے مسلحہ بھی دے دیا تو فرمایا اس وقت تو مسئلہ کیلئے ہوا میں علی تھا جس نے ہاتھ پکڑ کر ابو بکر کی بیعت کی اور کہا میں آپ کو اس دنیا کا خلیفہ مانتا ہوں اس لیے کہ آپ کو رسول اللہ نے دین کا خلیفہ پہلے ردین علی دنیا یہ مولا کے جمعے ردین علی دنیا علی راضی ہو گیا ابو بکر کے دنیا بھی خلیفہ پہلے کیوں؟ من رضیہ رسول اللہ نے دی دی دیا اس لیے کہ رسول اللہ نے جب ہمیں ان کو ہماری ولایت اور دین کا امام بنایا ہے تو دنیا کا امام کون اور ہو سکتا ہے وہ ابو بکر ہی ہوگا بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اور ابو بکر کتنا نرم دل ہے اگر اب بھی گر مولا علی کی بات سن کر بھی کسی کے دل سے کالیک نہیں جا رہی تو رسول اللہ کا ذکر سنو جامعہ ترمیزی کے حدیث ہے حضور کہتے ہیں اِنَّا عَرْحَمَا عُمَّتِي میری عُمَّت میں سب سے نرم دل اور یہ سب سے بڑی ولایت ہے وہ دجال روان صدی کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ ہے سیاست میں اول اور مولا علی ولایت میں اول یعنی کیا مطلب یعنی حضرت ابو بکر کے ولایت اور سیاست کے مقابلہ کرتا ہے اور بتانا وہ ملعون یہ چاہتا ہے کہ حضرت ابو بکر میں ولایت میں ہی ماز اللہ اب میں بتاتا ہوں ولی کون ہوتا ہے قرآن کیا کہتا جو میرے ولی ہیں ان پر کوئی خوف و کمن نہیں ہے اب خود خدا کہتا ولی کون جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا جو تقوی اختیار کرے وہ ولی اور قرآن جسے کہے سیجنب الاتقا ابو بکر سب سے بڑا متخی اس میں ورائت کیسے نکال سکتا ہے تجال روا صدی سن اس بات کو بڑی سبردخ بات گورلا شریف کے سجادہ حضرت قبلہ خواجہ نسپیر نصیر نصیر صاحب نے کی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جو حضور کے پاس آئے اور حضور سے بیعت ہوئے کیونکہ حضور کا افراد کی ضرورت تھی علی بچے تھے آپ کا ایمان امت میں کامل تری نہیں کوئی یہاں سے اپنی گند نہ نکالے اور ہم پر جھوٹی تحمد نہ بالے آپ کی عمر کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ آٹھ سال کے تھے ایمان ہمارے ایمانوں کا کیا دھکانا مولا علی شیرِ خدا تو شیرِ خدا آپ کے مریدوں کے جوتوں کی جو دھول ہیں وہ بھی ہمارے ایمانوں سے آلہ ہے ہمارے دلوں میں کوئی قدورت نہیں ہے کہ کل کو تم بولو علی کی تاری بزم نہیں ہو رہی میں نے کہا کلمت حقی نوریدہ بی الباطل علی کا نام لے کر جو دھوکہ دے رہے ہیں اس پر اعتراض رہے کہ یہ علی کا عقیدہ نہیں آگے سے بڑا دھونس دکھاتے ہیں علی سے چند رہا ابے کسی اور سے چندنا کراچی والے ہیں اور تیچڑیا کے پر گند لیتے ہیں یہ کا نکسلہ ہے ہم بات سے نہیں آپ سے علی کی تاری بزم نہیں ہو رہی میں نے کہا علی پر چھوٹ باندھ رہے ہو ہم اس چھوٹ کی نفی کر رہے ہیں مولا کائنات نہیں تو جو بک رہا ہے یہ نہیں ہے مولا علی مولا علی نے خود کہا ہے بل سبحان اللہ اور مولا علی کی پوری زندگی دلیل ہے حضرت ابو بکر صدیق کے افضلیت پر جب خود کہہ گئے کہ میری مجبوری ہے ابو بکر کو افضل سمجھنا علی ہے تو میں نے کہا جب مان گئے آپ اس بات کو تو چکر ختم کرو نا جب آپ یہ مان گئے کہ صدیق اکبر کو افضل جاننا میرے لیے علی کی وجہ سے ہے تو پھر دوسری تقریر میں مولا علی کو کیوں افضل کہہ رہا ہوتا ہے بات سمجھ رہے ہیں ہمارے نزدیک میں آر ایمان ہے جب ایمان ہے تو سر کو جھکائے رکھیں گے اور جہاں خلاف اہل سنت ہوگا تو حسین چڑھا کر سامنے آ جائیں گے تم سمجھیں نہیں پائے ہم بندے نہیں پالتے ہم خدا کا دین رکھیں بات سمجھیں کیونکہ ہم رضی ہیں امام ربانی کے غلام ہے شیخ محقق کے غلام ہے فضل حق خیرابادی کے غلام ہے غریب نواز کے غلام ہے غوث عاظم کے غلام ہے ایک بندہ جب تک اہل سنت کے تناظر میں رہے ہم غلام ہیں اس کے اگر وہ ہڑ جائے تو وہ بندہ اصل نہیں تھا وہ نظریہ اصل تھا اب ہم اس نظریہ کے ساتھ چلیں گے بندے کے ساتھ نہیں تو تم بندے کوئی پکڑ لیتے ہو وہ غلط بولے پھر بھی کو میرا ہے یہ دین نہیں ہے دین یہ ہے کہ نظریہ کی وجہ سے پیر کے پیچھے چلنا ہے پیر خطا کر جائے تو نظریہ پر رہنا ہے بندے کے پاس نہیں کیا توجہ ہے کوئی غلط بات ہے اب آپ سنیہ حضرت ابو بکر کا مقام بس میں بات سمجھتا ہوں کتنے نرم دل ہیں ابو بکر فرمائن ارحمہ امتی حضور گبائی حضور گبائی دیتے ہیں میری امت میں سب سے نرم دل بول سنیہ نرم دل ہونا یہ خود سے نہیں ہوتا یہ اللہ کی عطا ہے جس کا دل امت کے لئے نرم ہو جائے اس سے بڑا ولی کوئی سن لو سن لو یہ خود ترغیب و ترہیب میں لا انذری لکھتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا حضور بندہ ولی نمازوں سے بنتا ہے فرما نہیں روزوں سے بنتا ہے یعنی راستہ یہی ہے لیکن اصلِ بلایت کیا ہے فرما جب خلقِ خدا کے لئے دل نرم کرے رخطِ خلق تو ولایت کا مدار اور سمجھ رہے ہیں میرے بچو ولایت کی وجہ خدا دوست بناتا ہی اسی کو ہے جو خدا کے بندوں کو دوست بناتا خدا دیکھتا ہی شبکت سے اس کو ہے جو خدا کے بندوں پر مہربان ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا خدا کا سب سے بڑا ولی اور محبوب جناب رسول اللہ کہتے ہیں میری امت میں میری امت کے لئے سب سے نرم دل عبو بکر ستی فرما انہ کیا فرماتے ہیں انہ ارحمہ امتی میری امت میں سب سے نرم دلے بھی امتی میری امت کے لئے نرم دلے دو باتیں میرے بچو کتنی بول کتنی کتنی باتیں دو باتیں دو باتیں قرآن کی آیات تو آپ کنزل ایمان شریف جائیے گھر پر اٹھائیے اور آخر میں صحابہ کی عظمت پر انڈیکس بنیوی کے کتنی آیات ہیں کنزل ایمان گھر میں ہے نا الحمدللہ کنزل ایمان شریف ترجمہ آلہ حضرت اس کی تفصیل حضور صدو اللہ فاضل بدر المماصم نئیم الدین مرادبادی رحمت اللہ علیہ خزان و الفان ساتھ میں لگی ہوتی ہے یا میرے آقا حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئیمی نورلہ دریحہ کی خزان و الفان جب آپ قرآن مجید اٹھائیں گے نا یہاں سے کھولیں گے میرے بچوں تو یہاں سے تو قرآن مجید شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین اس طرح کیجئے ٹھیک ہے آخری گتہ کھولیے ایک ایک صفحہ پلٹائیے وہاں پر قرآن ختم کرنے کی دعا کچھ مخاری پھر اس کے بعد ایک انڈیکس آ جائے گی کہ اللہ کے ایک ہونے پر آیت کون کون سی اور کہاں کہاں پر ہے حضور کی رسالت پر کون کون سی آیت کہاں کہاں پر ہے پورا سمرائز اور صحابہ کیسے ان پر اب ایک ایک آیت اٹھانا اور پڑھنا سمجھ گئے اب میں نے طریقہ بھی آپ کو بتا دیا لمبی تخلیر کی بجائے ایک ایک آیت اتھارنا اور پڑھنا اور یہاں تک پڑھنا کہ حضور علیہ السلام کو اس بات کی فکر تھی کہ یا اللہ میں نے جو چند لوگوں کو تیار کر دیا ہے جب دشمن میرے سامنے آئے گا ابھی تک تو کوئی جنگ منگ ہوئی نہیں ہے لیکن اگر ہو جائے گی تو یہ بھاگ تو نہیں جائیں گے تو بچہ ہے کیوں کیوں بھاگے گے اس لیے کہ باپ ادھر ہے بیٹا میرے ساتھ ہے بھائی ادھر ہے چھوٹا بھائی میرے ساتھ ہے کیونکہ جو کلمہ پڑھ کر میرے ساتھ آیا ہے وہ باپ ہے ایک بیٹا ہے وہ ادھر ہے باپ ادھر ہے بیٹا ادھر بیٹا تو بھائی بندہ دشمنی تو کرتا ہے لیکن اب تلوار اٹھا کر سامنے باپ آئے تو ہاتھ کھاپے گا بیٹا آئے بدن کھاپے گا تو ایک ایسی بات یا اللہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب جنگ لگ جائے تو قبیلہ تو وہی ہے نا باپ میرے ساتھ ہو گیا بیٹا میرے ساتھ نہیں ہوا تو رب نے تسلی دی فرما حبیب کبھی ایسا نہیں ہوگا ان کے نزدیک باپ کی حیثیت ہی نہیں تیر آگیا یہ خدا کہہ رہا ہے آلہ حرک نہیں کہہ ان بزرگوں نے کہا ہے تو قرآن کو دیکھ کر کہا ہے بولو سبحان اللہ قرآن کہتا ہے میرے بچوں ایک ہی آیت پڑھوں گا سورہ مجادلہ کی لا تجدو قومن یکمنون باللہ والیوم الآخر حبیب کبھی تو نہیں پائے گا لوگوں تم کبھی نہیں پاؤگے میں تو ایک تقریر کے تحت ایک معنی آپ کے سامنے کر رہا ہوں کبھی نہیں پاؤگے ان لوگوں کو حبیب جنہوں نے تجھ پر ایمان لائیا مجھ پر ایمان لائیا کس چیز میں نہیں پائیں گے وہ کیا نہیں کریں گے اللہ کہتا ہے کہ یہ کبھی اس سے محبت کر لیں جو تیرے اور میرے سے دشمنی کرتے ہیں یہ کبھی نہیں کریں گے یہ کون کہہ رہا ہے یہ خدا کہہ رہا ہے دلوں کو دیکھ کر فرمایا یہ کبھی حبیب ان کو نہیں پائے گا کہ یہ ان سے محبت کریں ان سے یاری کریں جو مجھ سے اور تیرے سے لڑتے ہیں گستاخ ہیں کبھی نہیں ہوگا مولا کوئی خونی رشتہ تو آگے اللہ کہتا ہے ولو کانو آبا اہم چاہے ان کا باپ بھی سامنے آ جائے کتنا کھلا قرآن ہے بولو سبحان اللہ کتنی واضح بات ہے اتنا بڑا مشن تو کسی کا نہیں پیش کیا گیا وہ لوگ ایسے تھے اس لیے کہ ان کے ذریعے دین محفوظ کرنا تھا تو خدا قیامت تک اپنے بندوں کے دلوں سے شک نکالنے کے لیے ان کی وضاحت ان کی شان خود بتا رہا ہے فرمایا ولو کانو آبا اہم چاہے لکیر کے اس طرف ان کا باپ کھڑا ہو اور یہ تیرے ساتھ کھڑا ہو یہ پھر بھی باپ کے طرف نہیں جائے گا او ابنا اہم چاہے بیٹا سامنے آ جائے او اخوان اہم چاہے خونی بھائی آ جائے او شیرت اہم چاہے خاندان آ جائے حویر یہ تجھے ہی دیکھیں گے ان کو نہیں دیکھیں گے اور ایسا ہوا بخاری شریف کی حدیث ہے میرے دوستو حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن جب مسلمان ہوئے بس اسی پر سنیے مثال سمجھ جائیں گے آپ توجہ ہے میرے بیٹو بولو سبحان اللہ مجھے پتائے تم تھکے نہیں تمہارے چہرے چمک رہے ہیں کیونکہ ذکر صدیق کا ہے بولو سبحان اللہ ہائے ہائے خدا نے مرنے سے پہلے اتنا پیارا ذکر دیا تو یہ فعل ہے کہ اس نے بخشنا ضرور ہے اب مولا تُو نے توفیق لیے ذکر کی تو پھر خاتمہ بھی خیر سنیے میرے دوستو حضرت عبد الرحمن ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں جب مسلمان ہوئے تھے ایک دن اپنے اببا کے پاس بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر کے پاس کہتے ہیں اببا ایک بات بولو اببا کو اچھے مڑ میں دیکھا نا ان کا مڑی اچھا ہوتا تھا لیکن ماہورہ کہہ رہا ہوں کہ بھی میرے سوال کا جواب دیں گے اببا سے بندہ ڈرتا بھی تو ہے تو کہنا کہ اببا ایک بات پوچھو حضرت ابو بکر نے کہا پوچھو کہا وہ جو غزوہ بدر ہوئی تھی نا اور بڑی گھمسان کی جنگ تھی مسلمان مسلمان کوائٹر تھے ان کے مقابلے میں وہ تین کنہ زیادہ تھے تو فرمایا ہاں بیٹا بدر کی جنگ ہوئی فرمایا آپ کئی دفعہ میری تلوار کی نیچے آئے کیونکہ اس وقت حضرت عبد الرحمن مسلمان نہیں ہوئے تھے کافروں کی طرف سے آئے تھے اپنے باپ ابو بکر کو دل کی بات کرتے اببا وہ غزوہ بدر یاد ہے کہاں یاد ہے بٹا اور کس کو یاد نہ ہو رسول اللہ کی حفاظت پر کھڑای ابو بکر تھا اور یہ مولا کائنات سے متواتر حدیث ہے فرمایا جب بدر کے اندر یہ بات چلی کیونکہ بندہ دشمن مین قائد کو ٹارگٹ کرتا ہے نا بات چلی صحابہ میں کہ حضور کے ساتھ آریش میں اس خیمے کی حفاظت کون کرے گا کہتے ہم ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے ابو بکر آگیا آیا فرما میں اکھڑا غار میری میں تھا بچوں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا تھا میں نے مجھے نہ بیٹی کی پرواں تھی نہ بیوی کی نہ بڑے باپ کی چائے کافی مار ڈالے لیں ہر ظالموں کلمہ پڑھانے کبھی احسان گئے تم نے صدیق کو ایک آن شخص ہے اللہ اکبر یہ خدا جس نے یہ آسمان بنایا زمین بنایا اب آپ سنیے حضرت عبد الرحمان کہتے ہیں جب مسلمان ہوگے اببہ حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کس کس کو یہ بات یاد رہے گی تاکہ پھر یہ میری لئے مغفرت کا ذریعہ بنے گا ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ یاد رکھنا میرے دوستوں اور آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کے صدقے اللہ میرے لئے قبر کی منزل آسان کرے اور ہم سب کے لئے غال کرنا میرے دوستوں بزرگو صدیق کی صداقت کا صدقہ آتا فرمائے سرکار امام ربانی کے جوتوں کا صدقہ آتا فرمائے بولیے سبحان اللہ سنیے کہہ رہے اببا جی بیٹا آپ کو بدر کی جنگ یاد ہے حضرت ابو بکر کہنا کہ ہاں فرمایا آپ بہت دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے اور آپ کو پتا بھی نہیں تھا میں صرف اشارہ کرتا نا تو آپ کی گردن اتر جاتی لیکن پتا ہے اببا میں نہیں کروایا کیونکہ آپ میرے باپ ہیں آپ نے سر اٹھا کے فرمایا بیٹا تو مجھے نظر نہیں آیا اگر تو اس طرح میری تلوار کے نیچے آتا نا تو میں رسول کے مقابلہ والا سمجھ کے تیرا سر اتار دے یہ ہے صدیق بولو صدقہ جو بیٹے کا سر اتارنے میں علماء صاحب آسرہ نہ کرے وہ باغ کھائے گا وہ باغ لے گا جو بیٹے کا سر اتارنے میں آسرہ نہ کرے وہ سیدہ کا دل دکھائے گا جو سرکار کے نام پاک پر اپنے بیٹے کا سر اتارنے کھڑا ہو جائے وہ علی کا دل دکھائے گا یہ سب تمہاری انڈین فلم ہیں اور بندل بازیہ ابو بکر ایسا نہیں ہیں بولے سبحان اللہ بولے سبحان اللہ گمبہ بے خضرہ میں سرکار کی چھاتی کے ساتھ لے میرا علی قابے میں آیا مجھے کوئی تدردد نہیں لیکن قابے سے افضل حضور کی ذات ہے ابو بکر حضور کے ساتھ رہا تو بجو ہے ہمیں وہ فضیلت بھی قبول ہے اور صدیق کی افضلیت بھی قبول ہے بولے سبحان اللہ بات کو ختم کرتے ہیں انہا ارحمہ امتی دو باتیں دو باتیں بولے سبحان اللہ آج آکر ڈائری میں لکھنا یا اللہ میں نے اتنی سردی کی رات میں تیرے محبوب کے محبوب اور وفادار جن کو حضور اپنی آنکھیں کہتے تھے حضور کہتے تھے ابو بکر امر میری آنکھیں اور کان ہیں اسی پر آلہ حضرت نے شہد دکھاتا چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلا حضور نے فرمایا میں کسی نے کہا حضور و فلا ملک میں آپ نے کسی قاسد کو خط دے کر بھیجا ہے ابو بکر امر کو کیوں نہیں بھیجتے فرما میرا دن نہیں بڑھتا یہ میری آنکھ اور کانوں کی طرح ہے اور آج بھی دیکھیں سادق ہوا مزار میں بھی سادق لیا اور فرمایا جب میں اٹھوں گا تو اسی طرح یہ میرے ساتھ اٹھیں گے سر بھی بڑھ رہی ہے میں بس خاط کو تھماتا ہوں میرے دوستو لیکن سبحان اللہ لکھ دینا یا اللہ میں یہ تحریر تیرے فرشتے یہ لکھ رہا اس کو کہنا دیکھ رب کو بتانا کہ میں رات کے اندھیرے میں کسی سے چاہت نہیں چاہتا کوئی چودرات یہ تحریر کو چھپا کر رکھوں گا کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں لیکن رات کے اندھیرے میں لکھ رہا ہوں یا اللہ تیری ذات گبا ہے میں نے تیری وجہ سے تیرے حبیب محمد رسول اللہ سے محبت کی ہے اور تیرے اور تیرے حبیب کی وجہ سے ابو پکر جس سے وفادار سے محبت کی ہے اور آج یا اللہ مجھے بہت سردی لگ رہی تھی اور میں کھلے آسمان کی نیچے بیٹھا تھا یا اللہ میرے پاؤں بھی دکھ رہے تھے میرے کمر بھی دکھ رہی تھی جب میں تیرے صدیق کا ذکر کرتا تھا تو لوگ مجھے گندی ماں کی گالیاں بھی دیتے تھے لیکن میں نے سب بھلایا مولا کیونکہ وہ تیرے حبیب کے وفادار تھے اس لئے میں نے محبت کی اور تُو نے فرمایا مولا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں تو مولا صدیق کے صدقے میرا خاتمہ بالخیر کر مجھے ڈکمگانے سے محفوظ فرما اور تیرے حبیب کی ایک مسکراہت جو میدانِ محشر میں ہوگی جو میں نے تھنڈی رات میں تیرے محبوب کی آنکھوں کو تھنڈا کرنے کے لیے تیرے محبوب کے چہیتے صحابی ابو بکر کا ذکر کیا ایک دفعہ حضور مجھے دیکھیں اور مسکراہ دیں یا اللہ یہ صفت اور یہ مقام مجھے آتا بولو سبحانہ حدیث سنیے بات ختم کرتے ہیں کیا کمال ہے حضرت ابو بکر کا بولو سبحانہ بولو سبحانہ بولو سبحانہ یہ جملہ کہنا آپ ابو بکر پفزل مانتے ہیں میں نے کہا یہ آپ ہم پر تھوپ رہے ہیں آپ نہیں مانتے ہیں دوبارہ پڑیے ابو بکر سبحانہ آپ نشبندی ہیں کیوں چھوڑ گئے دوبارہ پڑیے اور دیکھئے نبضی ولایت ابو بکر کی بغیر آگے چلی نہیں سکتی دو باتیں اور حدیث ختم اس ایک حدیث میں میرے مچو یہاں سے سننا پیار سے سننا لار سے سننا یہاں سے سننا حضور نے ایک بات میں دو درجہ ابو بکر کے بیان کی فرما اِنَّ اَرْحَمَ اُمَّتِ خدا کی قسم جب یام تیریزی کی حدیث میں پڑھ رہا تھا تو اے سب جھوم رہا تھا کیا شان ہے فرما اِنَّ اَرْحَمَ اُمَّتِ ایک بِأُمَّتِ دو یہ حضور کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے اَرْحَم اَتْقَا اَكْرَم یہ سارے اسم تفضیل کے شیغے جس کے اوپر کوئی آگے فضیلت آئی نہیں فرمایا اِنَّ اَرْحَمَ اُمَّتِ ایک میری امت میں سب سے نرم دل یہاں سے لے کر آخر تک کہہ سبحان اللہ گمبدِ خزرہ کو یاد کر کے کہہ سبحان اللہ ہمارے پیارے نبی تاجدارِ ختمِ نبوت فرماتے ہیں اِنَّ اَرْحَمَ اُمَّتِ میری امت میں سب سے نرم دل بِأُمَّتِ میری امت کے لیے سب سے نرم دل بات سمجھنا ہے سبحان اللہ اللہ کی تعریف میں کہنا تقریر کی داد میں نہیں سبحان اللہ داد میں نہیں کہل بارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس جملے پر اس محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے محسنِ حقیقی منعم حقیقی کی تعریف کی جائے کہ مولا تو نے بخشنے کا ارادہ کیا اس لیے مصطفیٰ کو بھی کریم بنایا رحیم بنایا اور ابو بکر کو بھی رحیم بنایا بولو سبحان اللہ فرمائنَّ اَرْحَمَ اُمَّتِ بِأُمَّتِ ابو بکر میری امت میں سب سے نرم دل اور میری امت کے لیے سب سے نرم دل ابو بکر صدیق ہے تو جس کا دل آج گمبدِ خضرہ کے نیشے بھی میرے اور آپ کو یاد کر رہا ہو اور حضور سے کہہ رہا ہو یا رسول اللہ سردی میں بیٹھے ہیں کچھ کرم فرما دے مسجدِ نبوی میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے اور حضور نے ایسا نہیں کہا میرے بچو ایک دو میرے میں مزید لیتا ہوں اس کا شانن حضور ہے کیوں حضور نے کہا کہ میری امت میں سب سے نرم دل اور میری امت کے لیے سب سے نرم دل ابو بکر ہے اس لئے کہ جب بھی حضور کہیں جا رہے ہونا اور سرکار کو عالی مزاج میں دیکھیں کہ سرکار بہت خوش ہے تو خود کے لیے کچھ نہیں مانتے تھے آگے بڑھ کے کہتے تھے حضور دعا کریں نا امت کے لیے دعا کریں نا اور یہی مرشدِ عاظم ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں مریدوں کے لیے سوچتا ہے سرکار نے جب دیکھا ابو بکر جب بھی تُو مجھے مسکراتا ہوا دیکھتا ہے خود کے لیے کچھ نہیں مانتا میری امت کے لیے مانتا ہے تو پھر حضور نے کہا یہی جب حضور کو رب نے کہا کہ حبیب جب بھی دیکھو تُو میرے بندوں کے بارے میں سوچتا ہے اور دل لگاتا ہے تو فرما اب حضور نے جب حضرتِ ابو بکر کو دیکھا فرما ہر وقت جب میں مجھے تُو میرے مزاج کو دیکھتا ہے مرادی مانا کہ میں محبت رفقت رافت اور شفقت اور مہربانی کی طرح مائل ہوں تو تُو خود خود نہیں مانتا کہ مجھے مل جائے تُو کہتا حضور امت بہت کمزور ہے یہ دعا فرما دیں رب سے یہ منوا دیں رب سے یہ منوا دیں رب سے یہ منوا دیں تو حضور نے یہ دیکھ کر کہا ابو بکر واقعی میں میرے تمام صحابہ میں میری امت میں سب سے رحم دل اور میری امت جو آ رہی ہی ہے ان کے لئے رحم دل ہے ابو بکر تُو ہے پھر کمیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا جو مسند امام احمد میں جو مسند باندھی ہے حضرت امام احمد نے اس میں جو حدیثِ حضرت ابو بکر کی سند سے آئی ہے اور جو مقام سے آئی ہے تو اللہ رب العالمین اس سچے نظریے پر ہمیں سلامت رکھیں بولو سبحان اللہ میری تقریب یہ گھنٹہ ہوگی لیکن یہ تقریب نہیں تھی میری دوستو تقریب تو اب شروع تھوڑی ہو یہ تو صرف میں اور آپ اپنے آپ کو بیدار کر رہے تھے آپ سب جانتے ہیں علماء کے غلام ہیں خادم ہیں آپ سب سمجھتے ہیں میری دوستو حضور کے صدقے غلام ہم حضور کے ہیں اور حضور نے جن کے پیچھے چلایا تو حضور کے نظبت سے پھر ان کے بھی غلام ہیں بولو سبحان اللہ ایک روایت میں پڑھوں گا ذرا غور کرنا حضور نے فرمایا میرا صحابی اتنا عظیم ہے کسی علاقے میں اگر وہ فوت ہو جائے نا تو بجو ہے کسی علاقے میں وہ فرما مامن احد من صحابی یموت بے عرض جامت رویزی میرا صحابی اگر کسی علاقے میں فوت ہو جائے فرما بُعِسَا قائدًا وَنُورًا يوم القیامہ قیامت کے دن وہ پورے علاقے والے جو اس محلے میں رہتے ہیں سوبے میں رہتے ہیں ان سب کا وہ قائد ہوگا اور ان سب کے لئے وہ نور ہوگا تو جن کا یعنی صحابہ کی جماعت اتنی اس میں حضور نے نہیں فرما ابو بکر عمر فرما میرا کوئی بھی صحابی میرا کوئی بھی صحابی بول اسمار میرا کوئی بھی صحابی کسی لشکر میں ہو وہ خدا جتا دے گا میرا کوئی بھی صحابی اگر کسی جناب اور اس کا مزار بن جائے تو خدا اس پورے علاقے اور محلے اور ملک کے لئے اس کو قائد بنائے گا اگر اس کی چلنی نہیں ہے تو قائد کیوں ہے اور نور بنائے گا کہ جب اٹھیں گے لوگ میدان منشہ میں جب وہ اندھیرہ نظر آئے گا تو وہ حضور کی نسبت سے اس صحابی کا جسم سورج کی طرح روشن ہوگا اور لوگ روشنی سے پہنچیں گے تو پھر چمک ترس سے پاتے ہیں سب پانے والی جس کی صحابت میں بیٹھ کر صحابہ قائد و نور ہوئے اس مصطفیٰ کی شفاعت کا جوبن قیامت کی دن کیسے ہوگا اللہ رب العالمین جنہ وعلا اس مجلس و محفل کو ہمارے لئے ذریعہ مخفرت فرمائے ہمارے علماء ربانیین کو اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے میں ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی بہت بڑے مالدار لوگوں نے محفلیں نہیں کی ہے یہ ہمارے نوجوان بچے ہیں یہاں پر ہیں سالنہ محفل کرتے ہیں اور یہاں سے لے کر وہ آخر تک مجھے صرف جوانوں کے سر نظر آ رہے ہیں اہلِ سنت کا مستقبل حضور انشاءاللہ تابناک چند تبزیلی خسی قسم کے پیل کچھ نہیں ان کو ہم بتا رہے ہیں یہ زمین یہ روشن چہرے اور یہ جو چمک رہے ہیں تمہیں بتا رہے ہیں یہ جو ان کے کندوں کے اوپر گردن اونچی ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہم صحابہ کے وفادار ہیں اہلِ بیعت کے وفادار ہیں اسلام کے وفادار ہیں اللہ اسی نظریہ پر مجھے اور آپ کو زندہ رکھے خاتمہ دے وآخر دعوان الحمدللہ